بسم اللہ الرحمن الرحیم آل می ویورز اینڈ فارورز السلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے میڈل ایج کرائیسس میڈل ایج کرائیسس کا جو دورانیا ہے یہ چالیس سے ساٹھ سال کی عمر پر محیط ہے چالیس سے ساٹھ سال کی عمر میں فرد کے اندر بے پناہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں اس ایج کو ہم لوگ ایج آف چینج بھی بولتے ہیں ایج آف ٹرانسفرمیشن بھی بولتے ہیں ایج آف چینج میں فرد کے اندر ہارمونل چینجز آتی ہیں فرد کے برین کے اندر جو بائیو کیمکل میلیو ہے اس کے برین کا اس کی باڈی کا وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فرد کے اندر منفی سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں فرد کے اندر اکیلے پن کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے فرد کے اندر موت کا ڈر بیماریوں کا ڈر اور اپنے قریبی عزیزوں کے چھوٹ جانے کا ڈر یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فرد کے ذہن میں بار بار آتی ہیں اور فرد کو اپنا گزرا ہوا زمانہ بھی یاد آتا ہے اور فرد سوچتا ہے کہ کس طرح سے کس طرح سے میں اپنے اس اساسے کو کس طرح سے میں اپنی اس جوانی کو کس طرح سے میں اپنی رانائیوں کو برقرار رکھ سکوں جس سے کہ وہ ایک عرصہ سے محضوظ ہو رہا تھا جس سے کہ وہ انجوائے کر رہا تھا اور جس طابناکی کے ساتھ جس جوانی کے ساتھ جس جوز کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ اور جس احساس فتح کے ساتھ وہ زندگی کی دور میں شامل تھا جب وہ اس کے اندر اہستہ 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 اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے اور وہ اس کو اہستہ اہستہ سے محسوس کرنا شروع کرتا ہے تو یہ تبدیلی کیونکہ لمحہ با لمحہ آتی ہے یہ تبدیلی آہ لمحوں کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے احساس کا حصہ بنتی ہے تو فرد آہ زہنی طور پر مشکل بھی فیل کرتا ہے اور اپنے آہ اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی سے آہ تنگی بھی محسوس کرتا ہے اور اس کے آہ اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس تبدیلی والے لمحے کے ساتھ نبھاؤ پیدا کر سکے اور اس وقت کے بہاؤ کے ساتھ کیسے وہ اس کا ساتھ دے سکے تو اس تبدیلی والے مرحلے میں فرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کی جوانی اور رہنائی جوش اور جذبے کے ساتھ جو پالوس نے گزارے ہیں جس میں اس نے بہت ساری کامیابیہ سمیٹی ہے جس میں اس نے تعلقات بنائے ہیں اور جو جوانی کا دور ہوتا ہے یہ دراصل انفرادی گروتھ کا دور ہوتا ہے جس میں فرد اپنی ذات کے لیے جس میں فرد اپنی گروتھ کے لیے جس میں فرد اپنی مردانگی کو دکھاتا ہے اپنی حمد کو دکھاتا ہے اپنے استقلال کو ثابت کرتا ہے اور اپنے گولز کو میٹ کرتا ہے اور گولز کے میٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جو ایک تفانی جوانی اور طاقت ہوتی ہے وہ اس کا شب و روج استعمال کرتا ہے اور اپنے بہت سارے مقاصد کو وہ میٹ کر لیتا ہے اور بہت سارے خوابوں کی تکمیل کر لیتا ہے اور اس میں بے شمار چیزیں ایسی بھی ہیں اس کے بے شمار خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو میٹ نہیں ہوتے ہیں جو چکرہ چور بھی ہوتے ہیں اور جو لاحاصل بھی ہوتے ہیں مگر جب وہ چالیس اور ساٹھ کے عشرے میں پہنچتا ہے تو اس کا یہ جو عشرہ ہوتا ہے یہ خوبصورت حصول اور خوبصورت ناکامی ہے جو وہ چاہت کے باوجود حاصل نہیں کر پاتا اور بے شمار کامیابی ہے جو وہ چاہتا ہے اور ان کے حصول میں وہ کامیابی ہوتا ہے تو ان ناکامیوں اور کامیابیوں کا جو لمحہ با لمحہ جو اس کے پاس ورثہ ہے وہ ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے لمحات کا گلدستہ بن جاتا ہے اور جس کو ہم لوگ وقت کی کوئی سے قضاء بھی کہہ سکتے ہیں اس دور میں فرد اپنے آپ کو بہت سارے پیاروں سے بچھڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پاتا ہے اس دور میں وہ بہت سارے نا حاصل شدہ جو اس کے خواب ہوتے ہیں ان کا کسک بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اب کس طرح سے اپنی زندگی کو ایک نئی ترتیب دے سکے یا زندگی کے ان تمام لمحوں کو برقرار رکھ سکے تو یہ کیونکہ عمر کا حصہ تبدیلی کا حصہ ہے ٹرانس فارمیشن کا حصہ ہے کیونکہ ہم نے جوانی کے جوانی کے سفر سے بڑاپے کے پلو کو پکڑنا ہوتا ہے اور جب ہم اس پلو کو ایک آسن طریقے سے پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم اس تبدیلی کو قبول کر لیں تو پھر اس تبدیلی کے ساتھ نبھانا آسان ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تبدیلی کو مان لیں اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہماری حقیقی وجودی ضرورتیں طاقتیں اور ہمارے اندر جو پوٹینشلز ہیں اور ہمارا جو ٹیمپو ہے جو اس مجودہ وقت اور حقیقت کے ساتھ موجود ہے ہم اس کو پہچان کر جان کر اس کے مطابق اپنے سرگرمیوں کو اپنے مقاصد کو اپنی ضرورتوں کو ترتیبے نو دے لیں اور ان کو آسیرہ نو مرتب کر لیں تو پھر زندگی کے حسن کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں اور کیونکہ جوانی جو ہے وہ جوش اور جذبے اور غلبے کا دور ہوتا ہے اور جو چالی سے ساٹھ سال کا عمر ہے جو یہ بدلتی ہوئی عمر ہے اس میں ہم لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں جو طاقت حاصل کرتے ہیں جو پاور حاصل کرتے ہیں جو پیشنس کی صلاحیت گین کرتے ہیں جو کمپیٹنس پاتے ہیں اور جو کانفیڈنس ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بھی بیٹر ڈیلیور کر سکتے ہیں اور ایز اے ہول تمام سماج کو بھی ہم ڈیلیور کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں جوانی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایج آف ایج آف ٹو میٹ چیلنج اور جو بدلتی ہوئی عمر چالی سے ساٹھ سال والی جس کو ہم بڑاپے کی طرف ایک خوبصورت زینہ بھی کردانتے ہیں تو یہ عمر ہوتی ہے ڈیلیور کرنے کی یہ عمر ہوتی ہے سیٹلمنٹ کرنے کی یہ عمر ہوتی ہے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کی اپنے آپ کو بھی اور اپنے سماج کو بھی تو ہم اپنی ذہنی سوچ کو ایک خاص نہج پر رکھتے ہوئے اور اپنی مجودہ حقیقتوں کو بہتر انداز میں جانچ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی سرگرمیوں کو آسیر نو ترتیب دے لیں اور ہم بہتر اور پازیٹیف سوچ کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں تو ہمیں زندگی میں مشکلات کم سے کم پیش آئیں گی اور ہم نے جو زندگی میں زندگی کے چالیس سال زندگی کی جو بہار ہے جس کا ہم نے لطف اٹھایا ہوتا ہے جس کے ہم نے مزل اٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنے زندگی کی اس بہار کو جب ہم خزام ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اگر اس مجودہ لمحے کی حقیقتوں کو جان کر ان سے شناسہ ہو کر ہم اگر خزام کا پلو پکڑ لیں تو پھر ہم زندگی کے ان پلوں کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں اگر ہم اپنی روز مارا کی سرگرمیوں اور اپنی طویل جو سرگرمیاں ہیں اگر ہم ان کو بھی ترتیبیں نو دے لیں اگر ہم ان مقاصد کی بھی ایک لسٹ بنا لیں اور ہم ان کو اپنی مجودہ حقیقتوں کے مطابق استوار کر لیں تو زندگی ہماری خوبصورت انداز میں گزر سکتی ہے اور ہم اپنے آپ میں پازیٹیو سوچیں رکھ سکتے ہیں اور ہم بہتر سے بہتر اپنے آپ کو بھی ڈیلیوری دے سکتے ہیں اور اپنے سماج کو بھی بہتر سے بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں ہم اپنی روز مرہ سرگربیوں میں اگر صبح کی سیر اگر ہم میڈیٹیشن اگر ہم نماز اگر ہم انڈور گیمز اگر ہم جہانگردی اگر ہم اپنے پیر گروپ کے ساتھ اور اپنے ہم امر دوستوں کے ساتھ اپنے اوٹرن بیٹھک اور ڈیفرنٹ کلمز کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹس اگر ہم رکھ لیں اگر ہم تفریحی کاموں میں اور اگر ہم تابیری سرگربیوں میں اگر ہم اپنے آپ کو انوالف کر لیں تو ہمارا ذہن اور ہمارا جسم بہترین انداز میں ہمارا ساتھ دے گا اور ہم سماج میں خود بھی خوش رہیں گے اور خوشیہ بکھیرنے اور بانٹنے میں بھی ہمارا جو حصہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈلے گا اور سماج جو ہے وہ خوشنما اپنا جو تحصیل وہ دے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس سے جو جو نیکسٹ فیز ہے ہم اس پر بات کریں گے اللہ حافظ